سانہا مارڈل ٹاؤن کیس کی تحقیقات محکمہ داخلہ پنجاب نے پانچ رکنی جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے آئی جی موٹرویز ایڈی خاجہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ مقرر کر دیے گئے اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے محمد حسن رزا سے حسن رزا جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے کیا تفصیلات ہیں؟ جو محکمہ داخلہ پنجاب ہیں انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے نئی تشکیل دے دی گئی ہے اس کمیٹی کے سربراہ جو ہیں وہ ایڈی خاجہ جو کے آئی ٹی موٹر میں ہیں ان کو تائنات کیا جا ہے ان کے ساتھ ساتھ ہوں ساتھ سداروں کے انکار بھی جو ہے اس کمیٹی کے میبر ہوں گے پاس اس لی کمیٹی جو ہے یہ بنائے گئی ہے اور یہ تمام طرح جو خاص طور پر دیکھا جائے اس کے مطابق یہ کاروئی کرے گی اور مقاعدہ تمام طرح معاملات سے مطلب جو ہے وہ ان کا بیان بھی ریکارڈ کرے گی ان کے معاملات پچک کیا جائے گا خاص طور پر جو دیگر حساسداروں کے اہلکار تائنات کیے گئے اس میں میبر بنائے گئے ہیں اس میں آئیہ سی کے ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ لیٹن کرنل محمد اتیکوز زمان ہے اور ایم آئی کے جو نمائنے ہیں وہ لیٹن کرنل انفان نیرزہ ہیں اور اسی طرح ڈیکٹی ڈائریکٹڈ جنرل انٹیلیجنس بیورو محمد احمد کمال اور ڈی اے جی ہیڈکوارٹ پولیس جیگل بلکستان کمر رزاد کانی ہے اور تمام کا تعلیم یہ ہے وہ لہو سے نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیگر مقامات سے انہوں نے نمائنے شامل کیے گئے ہیں اور خاص طور پر تاکہ میرر کوئی شکیل نہیں بنایا جا سکے اور خاص طور پر جب حساسداروں کے نمائنے آ جاتے ہیں تو میرر کی شفاقیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا اور میرر کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تحقیقات کی جاتی ہیں اور یہ تمام طرح معاملات کو مدنظر رکھیں گے اور اہم جو ہے بری پیش رفت ہے کہ جو واپس نمائنی تحریک کی جانے سے بہت دیرینہ مطالبہ تھا کہ نئی جوائنڈ انویسٹیگیشن تیم تشکیل دی جائے اور نئی جوائنڈ انویسٹیگیشن تیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے اب نہ تو حکومت مسلمی قنون کے عوضے داروں کو جو ہے اتراز ہوگا نہ ہی عوانی تحریک کو اتراز ہوگا اور جلد جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گی ایڈیشن کی سیکسی داخلہ آہ فضیل افضل اور انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ جن کی جانے سے اترازات اٹھے تھے وہ بھی معاملہ تب کلیر کر دیے گئے ہیں اور میرر پر جو ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حسن رضا